نحمدہ و نسلی اللہ رسول اللہ حل کریم اما باق فاؤزو باللہ حمد شہیطان الرجیم بہت امپورٹن ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے سپریڈ کرنے کہ ہمارے قائد محترم نے فیضاباد مارچ کے لیے شرکت کے لیے فورچینر میں جناب سفر کیا جو کہ ایک کارکن کی تھی اس کے لیے ہم نے پلاؤزبل ریزنز بھی دی دو کہ ہم ہزار فورچینرز اپنے قائد پر وار سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ان کا مو بند کرنے کے لیے ایک اس کی ریزنیبل پلاؤزبل ایکسپلینیشن دے دی ان کو ہم نے بتا دیا تاکہ یہ کوئی پروپگنڈا نہ کر سکیں تو جناب وہ فورچینرز ان کو نظر آگئی یوتھیوں کو اور یہ دوسرے چورو ڈاکووں کو اب کل یہ یوتھیے بیٹھ کے ہریپور میں جناب وہاں پہ ڈانس کرتے رہے وہاں پہ جناب ان کا سارا وہ ناشگانہ چلتا رہا ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ آدھا پاکستان آدھے زیادہ پاکستان اس وقت ڈوپ چکا ہے اور لوگ مر چکے ہیں اور لوگوں کا مال موہشی جان مال گھر سب کچھ بہ گیا ہے دوسری طرف حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں حکمرانوں کے دورے جاری ہیں اور ان کی عیاشیوں میں کوئی اثر نہیں پڑھ رہا اور بالکل اسی وقت جب حکمران دوروں پہ مصروف ہیں اور یوتھیے ناشنے پہ مصروف ہیں اسی وقت امیر ملتے اسلامیہ قائدے ملتے اسلامیہ امیر محترم علامہ سعید حسین رزوی جو ہیں وہ جنوبی پنجاب پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں پہ جناب اپنے سلابزدگان اپنی عوام اور اپنے غریب لوگوں اور جن کا نقصان ہو گیا ہے ان کے ساتھ کھڑے میں کل رات کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا امدادی کافلہ ہم نے یہاں سے 36 جیس ہم نے جو ہے ہمارا وہاں سبزازار سے ہم نے روانہ کیا جنوبی پنجاب کے جو الحمدللہ ماں پہ پہنچ چکا ہے اس سے بھی بڑا جو کافلہ ہے وہ ہم جو ہے آج یا کل میں انشاءاللہ روانہ کریں گے پیکنگ اس کی تیاریاں جاری ہیں اس کے بعد جو بطور نائب نازمیالہ میں نے اپنے نازمیالہ صاحب عثمان مظفر نقشبندی صاحب کی اجازت کے ساتھ ابھی میں ایک جو ہے زرکلہ جاری کر رہا ہوں اپنی تمام ڈیویجنز کو ہم جو ہمارا شمالی پنجاب ہے نوت پنجاب اس کے تمام مرکزی مقامات پہ ہم صلاحب زدگان کے لیے کیمپ لگانے لگے ہیں اور انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ امداد کھٹی کر کے اپنے جو ڈیپرائیوٹ پیپل ہیں جو ہمارے بہن بھائی اس وقت مشکل میں ہیں ان کے ساتھ ہم بطور جماعت کھڑے ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حکمران دوروں میں مصروف ہیں اور دوسری طرف جناب کسی کے موں سے صلاحب زدگان کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا وہ ناچنے میں مصروف ہیں جلسوں کے شیڈیول ان کا آ چکا ہے اسی وقت طریقے لبیق پاکستان عوام کی آواز بن کے عوام کی ہمدرد جماعت بن کے میدان میں موجود ہے انشاءاللہ ہم ہمارا مقصد حکومت نہیں ہمارا مقصد دین کو تخت پہ لے کے آنا اسلام کو تخت پہ لے کے آنا اور اسی طرح جناب اسلامی جو قوانین ہیں اور اسلامی روایات کے مطابق